اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ آئی آپ کے ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم لوگ بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہیں الحمدللہ welcome back to my channel جی تو یہاں پہ میں بچوں کی پکچر لگا رہی ہوں فریم میں یہ میرے پاس بہت پرانا فریم ہے میری امی کے پاس ہوتا تھا اور اس میں میری بیٹی کی پکچر لگی ہوئی تھی میں امی سے لے آئی تھی تو آج میں نے اس کو اچھے سے واش کیا ہے صاف سترا اور نکھر کے آگیا ہے فریم ماشاء اللہ سے تو میں اس میں سوچ رہی تھی کہ کوئی اور تصویر بچوں کی لگا دوں تو یہ میں اپنی بیٹیوں کی بچپن کی دو بڑی بیٹیاں جو ہیں ان کی یہ تصویر لگا رہی ہوں اس میں فریم میں دونوں کی لگا رہی ہوں پہلے چھوٹی والی بیٹی کی لگی ہوئی تھی اب میں دونوں بڑی بیٹیوں کی لگا رہی ہوں اس میں پکچر کاٹ کے تو اس میں سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ بچے اپنے روم میں اوپر شفٹ ہو گئے ہیں تو میں نے کہا یہ فریم جو ہے نا فال تو میرے پاس نجھے پڑا ہوا تھا اس کو میں سیٹ کر دیتی ہوں اور بچوں کے روم میں رکھتوں گی تو یہ بچپن کی ان کی پکچر ہے بچوں کی جو میں نے نکالی ہوئی تھی تو میں لگا آ رہی تھی اس میں فریم میں اس کو سیٹ کر رہی تھی اور بچوں کے اوپر کمرے میں اس کو رکھتوں گی پہلے اس میں یہ والی پکچر لگی ہوئی تھی ایک بیٹی کی اب میں نے دونوں کی لگا دیا ہے کیونکہ روم دونوں کا دونوں شیئر کرتی ہیں ایک ہی روم کو تو پھر میں نے دونوں کی پکچر لگا دیا ہے ایک ہی فریم میں تو میں اوپر میں نے کہا ان کے روم میں رکھتوں گی اچھا جی آج میں نے دالیں بنائی تھی مکس دالیں بنائی تھی آج میں نے مسور کی مونگ کی اور چنے کی تو وہ بہت ہی اچھی حلیم ٹائپ بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی کوئی میٹ وغیرہ نہیں ڈالا تھا اس میں میں نے اس کے ساتھ میں ٹرائی کر رہی تھی جی آج نان تو فرس ٹائم میں بھی ٹرائی کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو دیکھیں جی کیسے بنتی پھر میں نے دو کپ لے لیا یہ میرمنٹ والے جو ہے نا میرے پاس میدہ جتنا بھی پڑا تھا تقریباً دو کپ نکلے ہیں میدے کے وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کے علاوہ میں اس میں باقی کی چیزیں شامل کرتی ہوں میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اچھا اس میں میں نے چھٹکی نمک ڈالا ہے کلونجی ڈالی ہے اور ہاف سے بھی کم ٹی سپون جو ہے نا میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈالوں گی انڈا ایک عدد روم ٹمپریچر پہ انڈا رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈالا ہے دہی ڈالنی تھی لیکن دہی میرے پاس نہیں تھی رائتہ رکھا تھا میرے پاس یہ دھنیے پودی نہ کہا چلو میں نے کہا یہ شامل کر دیتی ہوں اس سے بھی بڑی اچھی خوشبہ آ رہی تھی اچھے جی یہ شامل کر دیا میں نے اس میں دہی اور اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی اب میں ایک عدد انڈا ڈالیں بچے اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تو میں نے کہا چلیں ذرا تھوڑی سی ریسیپی کو چینج کر کے میں نان بنا لیتی ہوں ساتھ میں تو نان کے ساتھ شوق شوق سے بچے کھا لیں گے اور بہت اچھے بنے تھے بچوں نے بہت شوق سے کھا لی تھی میں نے ان کو کہا کہ حلیم بنائی ہے میں نے اور ساتھ میں نان بنائی ہے تو اسی دھوکے میں میں نے بچوں کو آج مکس ڈالیں کھلا دی تھی اچھا اس کو میں گوندوں گی دودھ کے ساتھ نارمل ٹمپریچر پہ دودھ ہے تھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے نارمل ٹمپریچر پہ دودھ تھا اس کو میں نے دودھ میں گوند لینا ہے ذرا ہم نے جو ڈو ہے نا وہ سخت سخت رکھنی ہے بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے گوندتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں آئل ڈالنا تو اس میں بھولی گئی ہوں تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل شامل کیا اس کے بعد اور پھر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے اس مکسٹر کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیا جو ڈو کو اوپر سے آئل ہلکا سا لگا کے میں نے اس کو کور کر کے اس طرح سے رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیا تھا اب میں اس کو نکال رہی ہوں اور اس کے نان بناتے ہیں جی اس کے چھوٹے پیڑے کر لوں گی اور تھوڑا سا میدہ چھڑک کے اس کے ساتھ پھر میں اس کو نان طوے پہ بنا لوں گی طوے پہ بنا رہی ہوں کوئی اوون وغیرہ کچھ یوز نہیں کر رہی سمپل طوے پہ بنا رہی ہوں جو میں نے پہلا پہلا ٹرائی کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں تو میں نے اس کو ڈریکٹ اسی طرح سے بیل کے تو توے پہ ڈال دیا تھا تو وہ کیا ہوا کہ جب میں نے اس کو دوسری سائٹ پہ سیکھنا تھا تو وہ توے سے گر گیا تو خیر یہ بلنڈر ہو گیا تھا مجھ سے مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے نا پانی لگتا ہے اچھے سے تو دوسرا جو میں نے بنایا اس کو پھر میں نے اچھے سے پہلے پانی لگایا بیک سائٹ پہ اس کے بعد پھر میں نے اس کو گرم طوے پر ڈالا تب اب بھی گرم ہونا چاہیے تاکہ فوراں سے وہ چپک جائے دیکھیں اچھے سے میں نے اس پہ اب پانی لگا دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے بلکل بھی کوئی جگہ آپ کی چھوٹی ہوئی نا ہو ورنہ جب آپ سیکھنے لگیں گے نا دوسری سائٹ تو وہ پھر آپ کا جو ہے نان وہ گر جائے گا نیچے اچھے سے میں نے اس پہ پانی لگا دیا ہے اب اسی سائٹ کو میں ڈال دوں گی طوے کے اوپر طوے ہمارا گرم تھا اچھے جو ہی آپ کو فیل ہو کہ یہ پھولنے لگی ہیں تو پھر آپ نے فوراں سے اس کو نا اُلٹ دینا ہے طوے کو اُلٹا کر کے اور دوسری سائٹ پہ آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں نے پانی لگایا تھا اب یہ بلکل نہیں گرے گا نیچے بیک سائٹ پہ اچھے سے سیکھ لیں گے اس کو اور ہمارے مزیدار سے یہ نان یہاں پہ تیار ہوئے تھے بہت اچھے بنے تھے فرسٹ ٹائم میں ہی بہت اچھے بن گیا تھے اچھا میں نے کوئی بیکنگ سوڈا وغیرہ نہیں ڈالا اس میں اور نائی یسٹ خمیر وغیرہ کچھ نہیں شامل کیا تو نیکس ٹائم بناؤں گی تو تھوڑا تھوڑا وہ بھی شامل کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ ذرا زیادہ پھولے پھولے بنیں گے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار نرم نرم سے جو ہے نا سوفٹ کیونکہ میں نے بیچ میں انڈا بھی شامل کیا تھا بہت اچھے نان بن گئے تھے یہاں پہ اب اس کو اتارنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا بٹر لگا دوں گی بٹر میں نے ملٹ کیا ہوا ہے اس کو میں نے برش کی مدد سے اس پر لگا دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر سے پھر تل بھی چھڑک سکتے ہیں کیونکہ تل اگر میں پہلے ڈال دوں گی تو وہ پھر جب ہم دوسری سائٹ سے اسے سیکیں گے نا وہ تل کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں اچھے جی میں نے اس پر بٹر لگا دیا ہے نرم ملائم ہمارے مزیدار سے یہاں پہ جو انا نان تیار ہو گئے ہیں اور میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا آج میں نے حلیم اور نان بنایا ہے تو بچوں نے بہت شوق سے کھا لیا تھا بہت اچھی دال بھی بہت اچھی بنی تھی مکس دالیں بنائی تھی میں نے حلیم سٹائل میں بہت اچھی بن گئی تھی چلی جی سارے نان میں نے تقریباً ریڈی کر دیا ہے سا سات بچے کھا بھی رہے تھے اور میں بناتی بھی جا رہی تھی بہت ہی نرم نرم اور مزیدار بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنے ہیں میں نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ جب بناؤں گی تو پھر ایک دفعہ آپ تجربہ کر لیں تو دوسری دفعہ بہت اچھی چیز بنتی ہے اچھا میں بھی کھانا تقریباً ریڈی میرا ہو چکا تھا میرا بیٹا سکول سے آ گیا تھا اور اس کو ہاتھ پہ جی اچھی خاصی چوٹ لگ گئی تھی کیونکہ جس چیئر پہ بیٹھتا تھا اس پہ سکول میں کوئی کیل وغیرہ تھا وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا تو وہاں پہ آیا جی نے اس کو پٹی وغیرہ تو کر دی تھی لیکن بچے پھر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب تک ماں فل توجہ نہ دے بچوں کو تو میں نے اس کو آتے ہی اس کی یہ پٹی کھولی اور اس کو میں نے پائیوڈین وغیرہ لگائی اور دوبارہ سے سنی پلاسٹ لگایا اچھا خاصا کٹ آ گیا تھا اس کی انگلی پر تو میں پریشان ہو گئی تھی تھوڑا سا لادلہ بھی ہے تھوڑا چھوٹا بھی ہے بہنوں میں تو اسی لئے ذرا جو ہے نا اس کو اس کی بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر مجھے کرنی پڑتی ہے اللہ پاک ہر کسی کے بچوں کو سلامت رکھے اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانا جو ہے نا ریڈی کر لوں کیونکہ جب میرا بیٹا آ جاتا ہے نا تو یہ طوفان کی طرح آتا ہے اور پھر ایک سیکنڈ کو بھی مجھے جو ہے نا ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا اس کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے کام ہوتے ہیں جو مجھے کرنے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے اس نے مجھ سے یہ پائیوڈین لگوائی اور چیخ رہا تھا کہ مجھے جلن ہو رہی ہے اور پھر میں نے اس پہ سنی پلاسٹ لگا دیا تاکہ کچھ ٹچ نہ ہو پھر زیادہ جلن نہ ہو اس کے ہاتھ پہ موسیقا جی تو یہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے دالیں مکس دالیں جو میں نے بنائی تھی سچ میں ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بلکل حلیم کی طرح لگ رہا تھا تو صرف میٹ نہیں تھا باقی دالیں تھیں ساری اوپر سے میں نے تھوڑا سا چاٹ مثالہ ڈالا اور نرمو ملائم ہمارے بہت مزے کے جو ہے نان یہاں پہ تیار ہوئے تھے بچوں نے بھی بہت شوق سے کھائے بہت اچھے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا جی اب شام کی روٹین پہ آ جاتی ہیں شام کو میں نے چپس بنائے تھے بچوں کے لئے بڑے بچوں نے اپنے لئے خود بنا لئے تھے اور میں تھوڑے سے یہاں پہ عمر کے لئے فرائی کر رہی تھی اپنے بیٹے کے لئے تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا یہ بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں چپس کی یہاں پہ چپس میں کاٹ رہی ہے چپس آدھے سے زیادہ جو ہے نا آلو وہ خراب نکلتے ہیں آج کل پتہ نہیں سبجیاں کیوں اتنی خراب آ رہی ہیں تو وہ اندر اندر سے بلیک ہوتے ہیں اوپر سے تو صحیح ہوتے ہیں پتہ نہیں آلو بہت خراب آ رہے ہیں آج کل اچھا اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے تھوڑا سا سرخ مرچیں حلدی شامل کروں گی کلر کے لئے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے کان فلور شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور مکس ہرپس میں رکھے تھے تو یہ آپ شامل کر دیں یہ آپشنل ہے اگر ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اچھی بہت اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے چپس کا اب ان کو میں مکس کر کے فرائی کرتی ہوں کان فلور ڈالنے سے بہت کرسپی اور مزے دار بنتے ہیں چپس کان فلور نہ ہو تو آپ تھوڑا سا بیسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کان فلور سے زیادہ کرسپی بنتے ہیں چپس بہت مزے کے بنتے ہیں پلور میں مزے کے ساتھوں جب تک میری چپس یہاں پہ فرائی ہو رہی ہیں میں نے کہا ایک ڈپ بنا لیتی ہوں تھوڑے سی سپائسی بچوں کو پسند آتی ہیں میں نے مائنیز ڈالی ہے تھوڑی سی یہ کیچپ ڈال رہی ہوں چلی گارلک ساوس اور چلی ساوس تھوڑی سی شامل کروں گی اس میں اور ان کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور یہ بہت اچھی سی ہے چپس کے ساتھ کھانے کے لیے ڈپ تیار ہو جائے گی چلی جی ہمارے چپس بھی یہاں پہ کرسپی کرسپی مزیدار سے تیار ہو گئے ہیں ڈپ ساوس بھی تیار ہو گئی ہے میں اپنے بیٹے کو دیتی ہوں تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی